السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو دوستو یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا انچالیسوہ سبق ہے تقریباً پچھلے تین ہفتوں کا گیپ پڑا ہے پچھلے آپ کے مسائل اور آج کے آپ کے مسائل کے درمیان چونکے میری مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے وہ اللہ اور میں جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اسلاح معاشرہ کے سبق کا ناغا نہ ہوں اس لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ درمیان میں بعض ازباغ جو ہے وہ میں نے رکشے میں سفر کرتے کرتے ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں بھیجے بعض ازباغ میں نے ناشتہ کرتے کرتے ریکارڈ کر کے بھیجے اور آج بھی میں اپنے گاؤں میں ہوں لیکن اس کے باوجود کل ہی یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ بھائی میں کل دن بھر اپنے گاؤں میں رہوں گا اور گاؤں کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تین مرتبہ میرا ٹکٹ بن کر کینسل ہو چکا ہے چونکہ درمیان میں مجھے تین چار مرتبہ ممبئی کا سفر کرنا پڑا اور ابھی بھی میرے سامنے تقاضہ ہے مجھے اور ایک دو دن میں ممبئی جانا ہی ہے تو چونکہ ایسے مسائل ہے ایسی مصروفیت ہے لیکن مجھے آج گاؤں آنا بہت ضروری تھا ورنہ گاؤں کے رشتہ دار برادری والے خاندان والے ناراض ہو جاتے فاصلہ اور جو گیپ ہے وہ بڑھتے جا رہا تھا تو اس کے لئے یہ رات میں میں نے سبق ریکارٹ کیا تھا اور ابھی آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں تو تمام لوگ جن کے سوالات پینڈنگ ہیں وہ سبر سے کام لے انشاءاللہ وہ سوالات محفوظ ہیں ان کا جواب آپ کو بروقت مل جائے گا آج کا پہلا سوال یہ محمد آزم صاحب پھلٹن پونے سے یہ محمد آزم صاحب جو ہے درزی ہے کپڑے سینے کا کام کرتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا میرے پاس بہت ساری غیر مسلم عورتیں آتی ہیں اور میں ان کے بدن پر کپڑوں کا ناپ لیتا ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میٹر سے جب ناپ لیتا ہوں تو ان کے باڈی کو میرے فنگرز کی ٹچنگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے شرعن میرے لیے ان کے باڈی کے مختلف آزا کا مختلف شیپ میں ناپ لینا جائز ہے یا نہیں ہے بھئی محمد آزم صاحب ہمارے شریعت کے اندر نام احرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کو اپنے انگلیوں سے اس کو ٹچ کرنے کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے سراحتا قرآن میں فرمایا قل المؤمنین یغدو من ابسارہم ویحفظو فروجہم دونوں کے لئے مرد آورت دونوں کے لئے فرمایا کہ نام احرم پر نظر پڑتے ہی اپنی نظروں کو نیچا کر دو تو جس شریعت میں دیکھنے کی اجازت نہیں اس میں چھونے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے سراحتا حرام ہے ناجائز ہے آپ نے اس سے احتیاط کرنا چاہیے بھلے ہی وہ غیر مسلم عورتیں ہو آپ کا کام یہ ہے اگر آپ لیڈیس ٹیلر ہے تو آپ کے پاس میں کوئی مستورات ہو کام کرنے کے لئے یا آپ کے گھر کی کوئی محرم ہو جو اس طرح کے جو عورتیں آپ کے پاس میں کپڑے سلوانے کے لئے آتی ہے تو وہ ان کا ناپ لے اور اس طریقے سے جو ہے ان کا ناپ لے کر آپ کو دے لیکن آپ کا ان کو چھونہ اور ناپ لینا اس کی شریعت میں کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے اور کسی بھی لائن سے آپ کو اس کی اجازت نہیں مل سکتی سراحتاً حرام ہے آپ نے احتیاط برتنا چاہیے